اسلام علیکم دوستان میں بنگالی آمید آج میں آپ کو لکشمی دیوی کا عمل دے رہی ہے اچھا اس عمل کا ترکیب بھی میں آپ کو بتا دیتی ہے یہ عمل جو ہے اندو سادو پنڈیت لوگ یہ عمل کر دیتا ہے لکشمی دیوی کو صد کرنے کے لیے اس عمل کو کرنے کے لیے آپ کو کچھ چیزوں کی ضرورت ہوگی وہ چیزیں میں آپ کو بتا دیتی ہے ٹھیک ہے پہلے سے آپ اس کا انتظام کر کے رکھ لینا ٹھیک ہے ایک زرد رنگ کی چادر ٹھیک ہے چادر یہ جو ہنڈو پنڈیت لوگ ڈالتی ہیں اپنا گلک اندر وہ اس طرح کا کلر ہونی چاہیے ٹھیک ہے یا انڈیا کا جو جھنڈا کا اوپر جو اورنج ٹائپ کا جو کلر ہوتی ہے وہ بھی چل لائے گی اس طرح آپ ایک چادر وغیرہ آپ انتظام کر لو ٹھیک ہے چادر کے سائز کتنا بڑا ہونی چاہیے اتنا بڑا ہو کہ آپ اس کو اپنے جسم کے اوپر لپیڑ سکے یعنی کہ نیچے سے اس کو باندھ لیں اور ایک سرائے سے اپنا اوپر ڈال لیں جیسے احرام باندھی ہے نا آجی لوگ اس طرح سے تو اتنا بڑا چادر لے لو کہ آپ اپنا نیچے کا اس سے ڈھاک سکو اور اس کو ایسے اپنا گلے کے اوپر سے پیچھے نکال سکو بس اتنا بڑا آپ کو یہ چادر چاہیے ٹھیک ہے اور ایک چراغ چاہیے آپ کو چراغ دیسی کی چاہیے چراغ آپ درمیانہ سائز کر لے لو دیسی کی آپ کو کتنا چاہیے یہ بھی میں ابھی آپ کو پتہ چل لے گی کتنا چاہیے اور روی کٹن بھی بھولتی ہے کٹن بھی آپ کو چاہیے ٹھیک ہے یہ تو ہو گئی اس کی چیزیں ہیں اور بکور کے لیے یعنی خوشبو وغیرک کے لیے آپ کو کوئیلہ کا انتظام کر لو اور گوگل اور لوبان ٹھیک ہے کوئیلہ گوگل لوبان گوگل اور لوبان کو چاہیے تو آپ دونوں کو ایک ساتھ مکس کر کے رکھ سکتی ہے یا لگ لگ بھی رکھ سکتی ہے کوئی مشکل کا بات نہیں اب آگے میں آپ کو عمل کی طرف لے کے چلتے ہیں اتوار کا رات یعنی ہفتہ کا دن گزار کے جو رات آتی ہے وہ اتوار کا رات ہوگی ہفتہ کا دن گزار کے جو رات ہے وہ اتوار کا رات ہوگی اس رات کو یہ عمل ہوگی شروع چاند ہونی چاہیے یعنی نئے چاند کی جو پہلی اتوار کی رات ہوگی اس رات کے عمل کر لیے ایک الگ کمرہ ہو کمرے کے اندر کوئی دوسرا سامان نہ ہو صرف آپ کو اور یہ ضرورت کا سامان ہو جو اس عمل کے لئے ضرور ہی ہے باقی زمین خالی ہو نیچے کچھ بچھانے کا ضرورت نہیں ہے زمین پر زمین صاف ہونی چاہیے پہلے سے زمین کو صاف آف کر لو تو کر کے اگر کچھا زمین بھی ہو یعنی کہ مٹی ہے وہاں پر تو وہ بھی چل آئے گی اگر فرش لی بھی ہے تو وہ بھی چل آئے گی لیکن نیچے کوئی چیز نہیں بچھانی عمل کے لئے آپ اس کمرہ کندر چل جاؤ اپنا مو تکن کی طرف تکن یعنی ساؤتھ تکن یعنی ساؤتھ جنوب جنوب بولتی نا اس طرف مو کر کے آپ کو پیٹ جاؤ اپنے سامنے اچھا اس دیوی کا تصویر کا بھی ایک انتظام کر کے رکھ لو دیوی کا تصویر رکھ کر آپ کو بازار سے مل جاتی ہے ورنہ انٹرنیٹ سے ڈاؤنلوڈ کر کے اس کا پرنٹ لے کر کے وہ بھی آپ کو چاہیے ہوگی یہ غیر مسلم مقامل ہے پہلی بتا رہی ہے غیر مسلم مقامل ہے باقی آپ کا مرضی ہے بھائی اپنے دینا میں نے میرا حساب دینا اس لئے میں پہلی بتا دیئے غیر مسلم مقامل ہے بھائی اچھا آپ اپنا جسم آپ کا پاک ساف ہونی چاہیے جسم آپ کا پاک ساف ہونی چاہیے گندہ جسم نہیں ہونی چاہیے ہونے چاہیے کمرے گندر آپ چلا چاہتاً جنبros آپ اپنا چادر ہے ٹھو بڑھنا اس چادر کو وہاں جا کر کے آپ لپیٹ سکتی ہے سامنے اپنا آپ دیوی کا تصویر رکھو سامان سارا ایک جگہ گھٹا رکھو اور پہلے جو ہے آپ اسار کھینچ لو یا بعد میں اسار کھینچنا چاہتی ہے اپنے سامنے دیوی کا تصویر رکھو کوئلہ جلا لو اور جو ضرورت کے چیزیں ہیں وہ سب آپ اپنے پاس رکھو دیوی کا تصویر رکھنے کے بعد دیوی کا تصویر آپ اپنے سامنے رکھو اور دیوی کا تصویر کے سامنے بلکل یعنی آپ ہو آپ کے سامنے چراغ ہے یہ جو چراغ میں بتائی دینا چراغ کے اندر دیسی گی ڈالنا اور چراغ کو جلا دینا روئی ٹھیک ہے آپ کے سامنے چراغ ہوگی سامنے دیوی کا تصویر ہوگا اس کے بعد اپنے اور دیوی کی تصویر کے درمیان میں آپ چراغ جلا لوٹے گئے اور چراغ کی جو بتی ہوگی جس طرف سے آگ لکھی ہوگی وہ دیوی کی تصویر کی طرف کر کے رکھنا دیوی کی تصویر کی طرف کر کے رکھنا جیسے آرتی اتارتی ہے تو آرتی اتارنے کے اندر کیا کرتی ہے جو چراغ کا جو روح ہوتی ہے وہ سامنے والے کا طرف ہوتی ہے جس کا آپ آرتی اتار رہا ہوتا ہے تو اس طرح سے چراغ کا جو بتی ہوگا دیوی کی تصویر کی طرف جل رہا ہوگا آپ کے سامنے دیوی کے تصویریں بیچ میں چراغ کل لی ہے اور ایک طرف آپ کوئلہ جلا لو اپنا باکور جلانے کے لئے باکور یعنی لوبان اور گوگل یہ کوئلہ جلالو اس کے پر یہ گوگل اور لوبان آپ ڈالے گی تو پھر اس سے خوش بھوڑے گی اچھا اب پھر آپ حصار چاہے تو پہلے کر لیں اور چاہے تو بات میں کر لیں یہ سب کرنے کے بعد حصار کتنی بڑی لگانی ہے حصار اتنی بڑی ہو کہ آپ اس کے اندر لیٹ سکے حصار لگانے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہے حصار لگانے کا عمل کسی کوئی چھوڑی آپ اپنے پاس رکھو چھوڑی نہیں چھوڑی لے لینا یا کوئی چاک وغیرہ بھی چاہے تو آپ استعمال کر سکتی ہے تو میں حصار کا عمل بتا رہی ہے اس کو چھوڑی پر پڑھ کے چاک وغیرہ جو آپ رکھی پر پڑھ کے خونک مارو خونک مار کے اپنے گر دائرہ بنا لو دائرہ والا حصار لگا لینا اور اتنا پڑھ لگانا کہ آپ اس گندر لیٹ سکے ٹھیک ہے ایسا نہیں ہو کہ پورا کمرہ کے برابر آپ لگا دی بلکل کونہ سے کونہ ملا کر کے وہ میرا ایک دوست تھی وہ ایک عمل کرنی تھی جن کا میرے پاس آئی کوئی عمل کریے میں جن لیکن حاضر نہیں ہوئی میں بلایا کیوں حاضر نہیں ہوئی کوئی غلطی کی ہوئی گی غلطی تو نہیں کی عمل تو بالکل صحیح پڑی تھی اس کے پاس اصل میں جگہ نہیں تھی وہ کمرہ گھر کا چھت کے اوپر جو ہے عمل کر رہی تھی گاؤں گندر گھر کا چھت کے اوپر عمل کر رہی تھی چھت اس کا کھلا دی تو رات کا عمل دی تو میں نے اس سے بولا کہ تم کیا کریں مجھے ذرا ڈیٹیل بتاؤ دوبارہ تو اس نے بتائی کہ پہلے یہ کری وہ کری ایسا کری اس کے حصار لگائی حصار بک کیسے لگائی حصار میں نے جو ہے پورا چھتی میں نے پورا چھتے کنارے سے کنارے تک منبول چاروں کونہ ملا کر کے بولا بھائی ایسا کیوں کری تو بولا ایسا اس لیے کری کہ وہ جن آ کر کے مجھے ڈرائی تھی پھر وہ وہیں سے وہ نیچے گر جائی بولا کل مند تو ایسا کھام کیوں کر رہی ہے جن گر جائی تو اس کا بولائی کیوں رہی ہے جب بلکی کونہ سے کونہ ملا کر کے آپ لگا دی تو چیز کی طرح آئی ہے تو ایسا ارگرد نہیں کرنا چھوٹا رکھنا اس کو بکل سکھوٹا رکھنا کہ آپ اس گندل لیٹ سے گھٹی گئی یہ سار کا جو عمل ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتی ہے اس کو آب چھوری یا چاکو یا چاک وغیر پر تین بار پڑھ کر اس کو آپ کوک مارنا اس کے پر اور ایک دائرہ لگا دینا یہ آپ کے سار ہو جائے گی ٹھیک ہے بہتری نیسار میں دے رہی ہے آپ کو اس کو آپ نوری عمل میں بھی کل سکتے ہیں اور آپ شکری عمل بھی اس آر کو استعمال کر سکتے ہیں لوگ میں سے اسے پوچھتی ہے نوری سفلی کا تو پھر میں بتا دی ورنہا مسلمی عمل ویسے تو نہیں ہے مسلم کے لئے یہ عمل دیگا لیکن مسلم کا احسار وہی ہے آیاد کرسی والا سات بار پڑھ کے میں نے بتا ہے سات بار پڑھ کے اس کو بردم کرو اور لگا دو ابھی میں دوسرے احسار بتا رہی ہے یہ نوری اور سفلی دونوں کے اندر آپ استعمال کر سکتے ہیں دیگا احسار کا جو طریقہ میں بتا رہی ہے بسم اللہ زمین السلام الرحمن الرحیم لا لا کا کوٹ الا اللہ کی کھائی شاہ مردان کی جوکی محمد مصطفیٰ کی دھعائی ٹھیک ہے یہ پڑھنے دی تین بار پڑھنے کے بعد ہی پھونک وانی مردین کے بعد ہی तین بار پڑھنے بانی پر آگیں اور پھونک پھونک اور پھونک مار کریں دائ reconstiture بنا تو اور تین بار تالی بایا دینا یہ آپ کا احساس لگ گئی ہے اس کے بعد یہ عمل آپ کو شروع کرنی ہے عمل کا جو وقت ہے رات کو بارہ بجے ویڈیو میں جانتی ہے لمبا ہوتی جا رہی ہے لیکن جب تک چیزیں پوری نہیں ہو جاتی یعنی طریقہ پورا نہیں ہوگی تو کامیاب نہیں ہوتی عمل کے اندر اس لئے میں پورے ڈیٹیل کے ساتھ میں بتا رہی ہے تاکہ آپ کو کسی قسم سے پریشانی نہ ہو کوئی ذہن میں کوئی سوال نہ ہے عمل کے لئے جو سامان کے ضرورت تھی وہ میں پہلے ہی آپ کو بتا چکی ہے جس رخ پر کرنا ہے وہ بھی بتا چکی ہے حصار کا طریقہ بھی میں نے بتا دی ہے سامان کو کیسے رکھنا ہے وہ بھی میں بتا دی ہے آپ رہ گئی عمل کرنی کتنے بجے عمل کرنے بھی ہے رات کو بارہ بجے رات کو بارہ بجے عمل چھوڑی کرنی ہے اور ٹوینڈی ون اکیس دن کا عمل نہیں ہے ٹوینڈی ون اکیس دن ٹھیک ہے آپ جو عمل کمیں منتر میں آپ کو بتا رہی ہے اس منتر کو آپ کو 1100 مرتبہ عمل کو آپ کو پڑھنا ہوگی اور آپ کا یہ عمل ختم ہو جائے گی اس طرح سے آپ کو 12 دن عمل کرنا ہوگی چراغ روزانہ وحی استعمال کرنا گی آپ کو اس کے اندر دوبارہ نیا ڈالنی پڑے گی ٹھیک ہے دیسی گی استعمال کرنا یہ جو بازار تو جو دوسرا مل رہی ہوتی نا کمپنی پیکنگ والا یہ والا استعمال نہیں کرنا ٹھیک ہے دیسی گی استعمال کرنا دیسی گی کا بہت اہمیت ہوتا ہے اس کے اندر جو ہندوانہ جتنا حاضریوں کا عمل ہوتا ہے دیسی گی کا بہت اہمیت اس کے اندر ٹھیک ہے تو اس لئے دیسی گی کا چراغ جلانے ضروری ہے اس میں اصل میں کچھ پیدا ہوتی نا گائے کاؤسے ہوتی ہیں اور یہ ان کی پوتر مانی جاتی ہے ٹھیک ہے بھائی تو دیسی گی کا چراغ جلا کر کے رکھنا اور جو عمل منتر میں بتا ہے اس کو 1100 مرتبہ آپ کو پڑھنے ہوگی ٹھیک ہے اور 21 دن یہ عمل آپ کو کرنا ہوگی 21 دن بعد یہ حاضر ہو جائے گی 21 دن یہ حاضر ہو جائے گی حاضر ہو جائے تو آپ اس سے سوچ سمجھ کے وعدہ وغیرہ لے لینا دوبارہ حاضری کا طریقہ بھی پوچھ لینا ڈڑھنے کی بات نہیں ہے آپ حصار کے اندر ہیں اس لئے حصار سے بار نہیں جانا ہو سکتا ہے آپ کو دورانے اول کچھ چیزیں دیکھنا شروع ہو جائیں کچھ چیز آپ کو ڈرائے بھی کچھ چیز آپ کو دھمکائے بھی خواب بھی آ سکتی ہے تو ڈڑھنے کی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے حصار کے اندر ہے حصار سے بار نکلے گی میرا ذمہ داری نہیں ہے حصار کے اندر ہے سب صحیح ہے والے باہر کوئی چیز آ کر کے کڑا ہو جائے حصار سے بار نہیں نکلنا جب تک عمل پورا نہیں ہو جاتی حصار سے باہر نہیں نکلنا ہے عمل سے مطلب آپ پہلا دن عمل کر رہی ہے یا دس ور دن ہے آج یا پندر ور دن ہے عمل سے مطلب جو 1100 کا تعداد ایک دن کا ہو 1100 مرتبہ پورا کرے بغیر حصار کے باہر نہیں جانا نہیں جانا نہیں جانا کچھ نہیں ہوگی اگر باہر چلی گی میرا ذمہ داری نہیں 1100 کے باہر بات جو آپ باہر چلی جائے کوئی اٹنشن کا بات ہی نہیں ہے اور حصار کاٹنے کا طریقہ یہ جہاں سے آپ جو دائرہ لگائے ہیں اس کو تین جگہ سے کاٹ دو تین جگہ سے کراس کر دو حصار ختم ہو گئی اور ایک اور خاص بات وہ یہ کہ دوران عمل اگر یہ حاضر ہو جاتی ہے اگر حاضر ہو جاتی ہے تو پہلے 1100 مرتبہ جو عمل آپ کو پڑھنی ہے اس کو 1100 کی تعداد پوری کرو پھر اس کے بعد دیکھو کہ یہ بات کرتی ہے یعنی کرتی ہے اگر یہ شروعات کرتی ہے یہ بات کرنے کے 1100 کے بعد یہ درمیان میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ابھی تین چار سو پہ پہنچی ہو یا ایک ہزار پہ پہ پہنچی ہو یہ حاضر ہونے کے بعد یہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہے تو یہ بات کرتی ہے تو اس کو کرنے دو لیکن آپ بات اس سے نہیں کرنا جب 1100 ہو جائے پھر اس کے بعد دیکھو یہ کیا کہتی ہے پھر یہ بات کرتی ہے تو پھر آپ اس سے بات کرو اس سے پہلے بات نہیں کرنا کو جواب نہیں دینا صرف آپ عمل پڑھتے رہو یا سمجھو کہ سامنے ایک ویڈیو چل رہا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اور وہ سامنے ایک ویڈیو ہی چل رہا ہوگا حقیقت کچھ بھی نہیں ہوگا صرف ایک ویڈیو کی طرح آپ اس کو لینا ٹھیک ہے ایک ہارر موووی ہوتی ہے بلکل ہارر موووی کی طرح اس کو لے کر چلنا اس کے ریل کچھ بھی نہیں ہوگا جو ریل ہوگا نا وہ بعد میں ہوگا 1100 کے بعد یا کسوہ دن ٹھیک ہے اس سے پہلے جو بھی ہوگا وہ ایک صرف ہارر مووی ہے اس کو ہارر مووی کیلئے ہارر مووی سواجنا بس اور کچھ ٹھیک ہے اب میں آپ کو منتر بتا دی جو آپ کو 11 شمال دبا پڑھنے ہیں ٹھیک ہے منتر یہ ہے اوم اوم ہریم کریم لکشمی دیوی سواہا بس یہ منتر ہے یہ منتر ہے اس کو 11 سمطوہ پڑھنے ہوگی اب آپ لوگ کا اوپر ہے باقی کیسے کھڑتی ہے کیا کھڑتی ہے پولٹ ٹیل میں اس کے اندر بتا دیئے میرا نہیں خیال کہ ابھی کچھ پوچھنے کا ضرورت پڑھے گی ٹھیک ہے آپ لوگ دیکھ لو اس کو اسلام علیکم ٹھیک ہے